آئیے گئیس آج ہم اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ جب پریزنٹ ٹائم ہوتا ہے تو نیلگا جنگلوں میں چلی جاتی ہیں جنگلوں میں ہی پریزنٹ ٹائم نکالتی ہیں ایک لگ بگ دس دن کا اس کے بعد جب بچے پیدا کرتی ہیں تو یہ کھلے کھیتوں میں اور بیدانوں آتی ہیں اس کا کارن ڈونتے ہیں دوستو بہت دیکھا ہے بہت دیکھا گیا ہے کہ جب ان کے ساتھ چھوٹے بچے ہوتے ہیں بچے پیدا تو یہ جنگل میں اندر کرتی ہیں لیکن جیسے بچے پیدا ہو جاتے ہیں اگلے دن ہی ان کو لے کر کھلے میدانوں میں ایسے آ جاتی ہیں اور ایسی جگہ رہنا پسند کرتی ہیں جہاں دور دور تک دوستو ان کو نجر آتا رہے ایریا پریزنٹ کے لگ بگ پانچ سے چھ مہینے بعد میں یہ بچے دے دیتی ہیں اور یہ سارا کا سارا ٹائم یہ جنگلوں میں یا گھنے پیڑوں میں گجارتی ہیں دوستو لیکن اب بات آتی ہے کہ چھوٹے بچوں کو لے کر کھلے میدانوں کیوں آتی ہیں تو اس کا مکھ کارن ہے دوستو کہ یہ دور دور تک ایریا کو دیکھتی رہے تاکہ کوئی شکاری جانور بچوں کو دوڑا کر یا چھپ کر ان پر آکھنڈ نہ کر سکے کیونکہ بچے دوڑتے تو وہ تیج ہوتے ہیں لیکن جب ان کو بالکل نجدی کانے پر بھی نہیں دیکھ پاتا اور چھپ کے شکاری جانور آکھنڈ کر دیتے ہیں ان پر جب ان کو دکت ہوتی ہے لیکن جب ان کے پاس کچھ گیپ ہوتا ہے دور سے نجر آ جاتی ہے سکاری کوئی بھی جانور تو پھر ان کو کوئی در نہیں ہوتا کیونکہ یہ دوڑ جاتے ہیں اور دوڑ کے ادھر سے ادھر چلے جاتی ہیں اور ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا میں نے بہت زیادہ ویڈیو ڈالے ہیں دوڑنے کے جہاں پر چھوٹے بچے جو ہیں اپنی ماں کے آگے دوڑتے ہیں مادہ زیادہ تیز نہیں دوڑتی کیونکہ وہ اپنے بچوں کو آگے لے کے چلتی ہیں پیچھے سے یادی ڈوکس بغیرہ ان کو گھائل کرتے ہیں یا ان کے سکار کرنے کے لئے ان کے پیچھے دوڑتے ہیں تو سب سے بڑی بات ہے کہ مادہ آگے پیچھے ہو جاتی ہیں بیچ میں آ جاتے ہیں سارے بچوں کو بیچ میں لے لیتی ہیں اور ایسے کھلے خیتوں میں بچے اپنی ماں کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں اور لگ بھگ ایک سال میں جا کے وہ اتنے ہی ویسک ہو جاتے ہیں پھر ان کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا پھر وہ جنگل ہو چاہے وہ کھیت ہو یا کھلے میدانی چھیتر ہو دوستو پھر بچے ڈر نہ چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ خاص کر نیرگائے کو انڈیا کی بات کریں تو سب سے بڑا خطرہ ڈوگز کا ہے یا کوئی سکاری جانور کا حالانکہ سکار نہیں کرتے کچھ ایک اسٹیٹ ایسے ہیں جو فسل کی بروادی کے لیے ان کو جمع دار ٹھیرایا اور ان کو شکار کرنے کے لیے بیچ پیس میں گورنمنٹ نے پرمیشن دی اب دیکھو چھوٹا سا بچہ ہے آرام سے چھپ کے بیٹھا ہوا ہے اس کی ماں آس پاس کہیں بھی چرنے گئی ہوگی چھوٹ چھوٹے جو گھاس ہوتے ہیں کھلے میدانوں میں جہاں یہ آرام سے بیٹھ جاتے ہیں تاکہ دور دور تک ان کو کوئی شکاری جانور نہ جرا سکے تو گائیچ یہ میرا ویڈیو ہے پسند آیا تو اس کو شیئر ضرور کرنا اور سبسکرائب ضرور کرنا چینل کو موسیقی موسیقی